فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مفرط فرما دے گا فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے پھر جب آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتہ موجود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائک ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں موسیقی